سرکار اسکولوں کے طلبہ کو مفت کتابیں نہ ملی نمی جماعت کے طلبہ کمپیوٹر سائنس کی کتاب سے محروم آٹری جماعت کے سینکڑوں بچوں کو سائنس ریاستے کی کتابیں نہ ملی ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی لاہو کی ناہلی سے ترجمہ تل قرآن بھی نایاب ایڈوکیشن اتھارٹی نے سرکار اسکولوں کو ڈیمانٹ کے مطابق کتابیں دینے کا دعوان کیا ہے بشلی سارفین بڑی پریشانی میں پھنس گئے آن لائن بلو کی وصولی نہ ہونے سے سارفین کی مشکلات بڑھ گئیں ویب سائٹ میں فنی خرابی آن لائن بل رکھ گئے وزیراعلا کے اداد پر ریلیف کے ساتھ بلو کی دوبارہ پرنٹنگ سے ڈیلیوری سوستروی کا شکار ریکاوری متاثر ہونے کے خدشات گھر رینج پر دینے والے شہری ہو جائیں پچاس لاکھ سے اوپر کی ویلیو والے گھر ٹیکس نیک میں آئیں گے میک میک سائز کا تمام ڈیریکٹرز کو آئندہ ماں گھروں کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم یکم جنوری سے ڈی سی ریٹ کے مطابق ٹیکس لگے گا تمام کمرشل پروپرٹیز کا سروی کر کے ریپورٹس بھیجوانے کا حکم سولورائزیشن منطوبے سے متعلق بڑی پیشرفت پنجاب حکومت کا ورکنگ پلان مکمل آغاز اکٹوبر میں ہوگا وزیراعلا نے منظوری دے دی دو سو یونٹ والے سارفین مستفید ہوں گے راجنپور اور اٹیک میں سب سے پہلے مفت سولہ تقسیم کیے جائیں گے تیس سرب لاغت آئے گی لاہور میں گھنگھور گھٹائیں رنگیلے موسم کی دل فرے بدائیں تھنڈی ہوایں شہیوں کے چہروں پر رونک آ گئی درجائے حرارت بھی گر گیا ہوا میں نمی کا تناسو 82 فیصد ریکارڈ آج اور کل وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی وارش کے ساتھ ہی ڈینگی نے بھی سر اٹھا لیا چوبیس گھنچوں کے دوران لاہور میں وائرس کے تین کیسیز ریپورٹ ایک ہفتے میں ستائیس جبکہ روان سال 323 کیسیز ریپورٹ ہوئے ادھر چوبیس گھنچوں میں انیس سو انتالیس مقامات سے لاروہ برامد اسسسٹنٹ کمیشنر رائیوینڈ زینب تاہر کا بہریہ اورچنڈ میں سرویلنس کا جائزہ مہنگائی اور کھرا فروش یام شہری بیچی خوٹا یوٹیلیٹی سٹورو پر ہر تاہ سے راشن ملنا بھی بند ہو گیا مارکٹ میں بیس کلو آچے کتہلا سترہ سو پچاس روپے میں فرو گھی پانچ سو سے پانچ سو دس چائز سترہ سو روپے سے انیس سو روپے کلو فرو دودھ دہی اور گوشت پی قریب کی پانچ سے دودھ پانچ روز گزر گئے اکبال چون مین روڈ بہال نہ ہو سکا انتظامیہ نے شگاف مٹی ڈال کل آرزی طور پر بند کر دیا سڑک کو کارپٹ کرنے کا کام بھی سست روی کا شکار شہریوں کو عمد رفت میں مشکلات شہر میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہمپرس روڈ اور بورڈ والا چوک میں جگہ جگہ سٹارٹ سج گئے دکانداروں نے آدھی سے زیادہ سڑک پر قبضہ جمع لیا راہگیروں کو گزرنے میں مشکلات چیفک کا نظام بھی متاثر ملازمین کو تنخواہی تک ادا نہیں ایم ایس آئی انتظامیہ کو بلیک میل کر رہا ہے ڈاکٹرز نرسیز اور عملی کا سبتال انتظامیہ سے ازاری ایک جہتی تھانوں میں اب ای 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 س آئی مہرر لگیں گے ہیڈ کانسٹیبل لگنے والے مہرروں کی چھٹی کا فیصلہ موڈل تھانوں کے انویسٹیگیشن ونگ میں ای 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 س آئی مہرر تایونات آپریشنز ونگ میں بھی ای 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 س آئی مہرر تایونات کرنے کے لیے انٹرویو جاری سرکاری سکولوں کے لیے اچھی خبر سماہی اور سالانہ امتحان کے لیے بجٹ پنجاب ایکسیمنیشن کامیشن دے گا فرسٹ ٹام امتحان سولہ ستمبر اور میڈ ٹام دس دسمبر سے لیا جائے گا امتحان کے لیے سکولز نون سیلری بجٹ استعمال نہیں کریں گے دوسری جماعتہ کے بچوں کا تحریری امتحان بھی نہیں لیا جائے گا لاہور بورڈ کی تحت میٹرک دوسرا سالانہ امتحان چین مین بورڈ سکوارڈ کا لارنس روڈ امتحانی سینٹر میں چھاپا جالی امیدوار محمد بلال اردو کا پیپر دیتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جالی امیدوار کے خلاف یو ایم سی بنا کر حوالہ پولیس کر دیا گیا لیفٹ آپریٹر کا آفیسر بند کر سالین کو لوٹنے کا انکشاف لاہور بورڈ میں مبشر حسنین ڈیپٹی کنچولر بند کر لوٹا رہا فری پیپر پاس کروانے کے چوبیس ازار لیتا رہا سالین کی تخواست پر بوجھکام نے دو اور ملازمین کو بھی معتل کر دیا ڈاکوں کی جالی اہلکار بن کر اغوا برائی تابان کی وعدات سبزہزار میں جالی اہلکاروں نے امبار کو اغوا کر کے پولیس مقابلے کی دھمکی دی ان زمان پانچ گھنٹے تک گاڑی میں گھوماتے رہے ایٹی ایم کارڈ ہاں لائن ٹرانزیکشنز کے ذریعے دس لاکھ بٹورے چار نامعلوم ٹاکوں کے خلاف مقدمہ درج راوی روڈ کی مبری سولہ سالہ لڑکی کو زمین کھا گئی یا آسمان گل گیا لائے بات چار روز قبل مبجھنا طور پر اغوا کی گئی کوئی سراغ نہ مل سکا بچی گھر سے محلے کی دکان پر سودا قریب نے گئی تھی پولیس نے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر رکھا ہے جیل سے مبجھنا آجیوں پر درج مقدمے کا معاملہ ہے سنشاکی علیہ عریشہ شاہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کا بدامی باق میں چھاپا ملزمہ گھر سے فرار والد کے گھر کو بیٹا لے عریشہ جناسہ کے فوری بات گھر سے غائب ہو گئی تھی آئی جی پنجاب نے انچہا سبسران کے تکروں تباہتے کر دیے سلفکار علی ڈی ایس پی وی آئی پی سیکیورٹی تائنا شاہد انایت بھٹی ڈی ایس پی سروی سپیشل برانچ مقرر ناصر محمود پنو ڈی ایس پی 3 بیٹالین ون پی سی لاہور تائنا آغا محمود احمد خان ڈی ایس پی ون سپیشل برانچ گورنہ ہاؤس تائنا شفیو اللہ خان محمد امین تارک پرویز احسان اللہ امران مشتاق کو بھی نئی سمیدار کیاں تفریص غیر میاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم غیر قانونی مشینیں لگا کر تیل بیچنے والے بھی شکنجے میں آئیں گے وزیر اعلیٰ سے انٹرپنیورز آرگنائزیشن کے وفت کی ملاقات مسائل حل کرنے کے لئے اعلیٰ ستی کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق علی آلم کمر کو کل پرسن موقع در صبح ترقیاتی ورکنگ بارٹی کا اچلاس ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک کرپ پچان میرے کروڑ کے فنڈز منظور ادھے سلائے کانسل کا بجٹ میونسپل کمیٹیوں میں استعوال بود سکے گا ملدیاتی داروں کی جوانٹ ایتھارٹی بنائی چاہے گی مرکمہ ملدیات نے تمام ملدیاتی داروں کو ہدایات شاری کر دی پنجاب کی منصوب کمیٹیوں کے پاس بجٹ نہیں زلائے کانسل کے پاس بجٹ کی کم ہی نہیں امن و آمان کے قیام اور بین المصالق ہم آنگی کے لیے حسن اقدام وزیر اعلیٰ نے زلی امن کمیٹیوں کے اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی امن کمیٹیوں کے اثر نو تشکیل کے لیے تمام مصالق سے نمائنگی لی جائے گی میک میں داخلہ کا ڈیپٹی کمیشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کی نوٹفکیشن کے لیے مراسلہ سپیکر پنجاب اسمڈی اور کابینار کان کا سی وی ڈی پنجاب کا دورہ خواجہ سلمان نفیق، خواجہ امرانہ سے بلان یاسین، بلان اکبر شامن شاقیہ حسین ملک صحیب بھرت اور زشان نفیق حمرہ تھے سی او امرانمی نے سی بی ڈی کے بارے میں بتایا سپیکر ملک محمد احمد خان نے کابیشوں کو سرہا نیور سبتال میں نو تعمیر شدہ بلوک کا افتتا چار منظرہ نئے بلوک کی تعمیر سے وارڈز کی تعداد میں اضافہ سینئر وزیر مریم اور انزیب نے افتتا کیا وقت لیف شعبوں کا دورہ تیوی سہولیات کا جائزہ بھی لیا صبح حضراء خواجہ سلمان نفیق اور امران نزیق کی زیرے صدارت اجلاس صحت کے میارات پر عمل درامت اور اتائیت کے خلاف اقتامات پر بار چیز ایکسیکٹیف آفسر پی ایچ سی ڈاکٹر ساکیب اسیس نے کمیشن کی کارکردگی کا بتایا عدو وزیر صحت خواجہ سلمان نفیق کی زیرے صدارت اجلاس جناس سبتار میں ریویمپنگ کا چاہ سن گیا پنجاب کے ٹھیکوں میں اب بندر بانٹ نہیں ہوتی محکمے میں چار سو ایٹ اینجنگ سے گیارہ عرب روپے بچائے صبح وزیر مواسطات ملک صحیب بھرت کی میڈیا ٹاک بولے گیارہ عرب غریب عوام پر لگایا جائے گا کرپشن صفاق پنجاب وزیر آلہ کا عظم ہے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبہ کا آئی پی پی سیکیٹریٹ کا دورہ پنجاب کے صدر رانہ نظیر اور شویب صدیقی سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ٹرافک کے لیے ڈیجیٹل نظام زیر عمل جدید خاتوط پر استبار کرنے پر اتفاق سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں اور دفاتر میں سولر سسٹم لگیں گے روامالی سال کے لیے چھتیس عرب کا سٹ پلس بجٹ منظور ہسپتالوں اور ڈیسپنسریوں میں علاج معالجے کے لیے 18 عرب روپے منظور پنجاب سوشل سیکیورٹی کی گورننگ بارڈی کا اجلاس وزیر لیبر چیئرمن گورننگ بارڈی فیصلہ یوک کھوکھر نے صدارت کی پروسیکیورٹر جنرل فرحاد علی شاہ کی زیرے صدارت اجلاس تین لاکھ باسٹ ہزار سے علتوات شلانوں کو جمع کرانے سے مطالق تباہتا ہے خیال پروسیکیورٹر جنرل نے بیس ہزار شلانوں کے روٹ اپلوٹ کرنے سے مطالق ہدایہ آتی ڈی آئیچ انویسٹیگیشن زیشان اسکر ڈسٹرک پبلک پروسیکیورٹر لاہور سمیتی کر شرک ہوئے روڈا کے پیکیج ون کے تحت دریا کے پشتوں کا کام مکمل تین کلومیٹر کے دریا کے پشتے مکمل کیے گئے ڈائریکٹر ہائیڈرالوجی محسن آتی کی میڈیا بریفنگ پولے دنیا بھر میں بڑے شہر دریا سمندر کے کنارے آباد ہوتے ہیں روڈا سیٹی کا مقصد نئے شہر کا قیام اور دریا راوی کو بحال کرنا ہے تاجہ تنظیموں کی ہرٹال ایف پی آر کی منصوبہ بندی پر سوا تاجہ دو سکیم کے سمرار توقعات کے برعکس رہے ایف پی آر نے ٹیکس فیلویشن ٹیبل کی تبدیلی اور نصر سانی کے لیے سر جوڑ گئے ادھر لاہور چیمبر میں تاجہ دو سکیم پر سیمنار لاہور چیمبر کے صدقات شیف انور نے صدارت کی سکیم کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دی پاکستان ایڈکیشن کاؤنسل کے قائدین کی پی آر فاؤنڈر ال بی ایف انتقابی آفیس آمد پیٹرنل چیف میاں سہیل نصار صدارتی امیدوار ناصر حمید سے ملاقات وہ اپنے پی آر فاؤنڈر ال بی ایف آلائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا میٹر کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے عزاس میں تقریب صبح وزیر نے پیف کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کو لیپ ٹاپ اور سیٹیفیکیٹ دیے مات کیا مریم، محمد امیر، علی ناصف اور سمیہ کرن شامل آج پنجاب اسمان انورس سے ہونے ہار پلے سے ہلکاروں کی ملاقات ٹرافک وارٹن امتیاز ٹولفن اہلکار گل سینڈے فند پارے پیش کیے آج پنجاب کی دونوں اہلکاروں کو شاباش تاریفی اصناف دینی کا اعلان سی ٹیو اممارہ ترکی زیرے صدارت اجلاس تحفظ مراکز میں ساتھ سینٹرز کا جائزہ لیا گیا اے ایس پی گل برگ، وکٹم سپورٹ آفیسرز تحفظ مراکز کے انچارڈ شریک سی ٹیو لاہور کا تحفظ مراکز میں ساتھ سینٹرز اور تحفظ درسکاہوں کا ڈیٹا سینٹرلائز کرنے کا حکم کوہ پیما، آنم عزیزا لاہور کی ایک اور قابل فقر بیٹی آنم نے دنیا کی بارویں بلند چوٹی، ٹرانچ پیکسر کی خاتون کوہ پیما نے سفر کا آغاز کب کیا کون کون سے مشکلات پیش آئیں آپ کو دکھائیں گے